ہارو فیکس سیمسنگ نوٹ ٹین پلاس تاچ سکرین نوٹ ورکنگ پرابلم نمسکر دوستو سوہ اگر آپ سبی کا تکر آج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کی کہ ایسے آپ جو ہے اپنے سیمسنگ کی ڈیوائس میں تاچ سکرین نوٹ ورکنگ پرابلم سولف کے سکر سکتے ہیں اگر دوستو تاچ سکرین کام نہیں کرے یا پہ دوستو آپ ہارڈ ویر پرابلم فیز کرے یا پھر سوفیر کے ریلیٹیڈ اگر سوفیر کے ریلیٹیڈ کوئی چھو بھی ایشو ہے تو یہ ویڈیو کے ٹرو آپ پرابلم کو فیکس کر سکتے ہیں اگر ہارڈ ویر کے ریلیٹیڈ ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ میں آپ کو بس یہاں پہ سجیس کر دوں گا تو آپ اس چیز کو لے کے فولو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دوستو کئی بار تاچ سکرین ایشوز موبائل کے وجہ سے بھی کریٹ ہوتے ہیں تو پہلے ہمیں وہ فیکس کر کے دیکھنا ہوگا اگر ہارڈ ویر کے ریلیٹیڈ کوئی چھو بھی پرابلم نہیں ہے تو دیفنیٹلی ہو جائے گا آپ کا پرابلم سولف تو پرابلم فیکس کرنے کے لئے دوستو ویڈیو کے ساراں تک بنے رہی ہے سارے ساتھ اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آئے تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں اگر آپ کو اون لائن پیسہ کامان آئے تو ویڈیو ڈسکرپشن پر لنک مل جائے گا کسی بھی پرابلم کے ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسیج کر سکتے ہیں چلیں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سبسے پہلے چیز دوستو یہاں پر اگر تاچ کرین کا ایشو آتے ہیں تو موبائل کو ریشٹارٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کئی بار دوستو کیا ہوتے ہیں موبائل لیک کرتے ہیں اس کے وجہ سے بھی تاچ اچھے سے کام نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوستو اس ویڈیو پہ ہم تاچ کیسے چیک کریں گے وہ بھی دیکھنے والے ہیں تو یہاں پر جیسے کی لیگنگ ہینگنگ تو یہ سب پرابلم ہونے کے وجہ سے بھی آپ کو ایشو آتے ہیں تاچ میں تو وہ سب بھی آپ کو فکس کرنا ہے لیکن سب سے پہلے ریشٹارٹ کر کے دیکھنا ہے ریشٹارٹ سے کام بنتے ٹھیک ہے اگر ریشٹارٹ سے کام نہیں بن رہا ہے تو دوستو آپ چیک کریں آپ کے سکرین پہ ٹھیک ہے سکرین گارڈ بغیرہ ہے یا نہیں ہے اپنا بیک کور کو ریموف کر کے دیکھیں اور اپنا جو سکرین گارڈ ہے ٹیمپرٹ ہے ان کو ریموف کر کے دیکھ سکتے ہیں کئی بار دوستو ان کے وجہ سے پرابلم آتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ایک بار ریموف کر کے اچھے سے ساف کر کے دیکھیں اپنی سکرین کو اور یوز کر کے دیکھیں اگر پرابلم سولف ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے پروبلم آپ کو اسی چیز کے وجہ سے آ رہا ہے اگر نہیں آ رہا ہے نہیں ہو رہا ہے پروبلم سالف تو دوسرا ایشو ہو سکتے کیونکہ یہاں پر دوستو بہت سارے لوگ کو پروبلم سالف ہوتے ہوئے دکھائے اس طریقے سے ٹھیک ہے اس لئے میں آپ کو یہ سجیس کر رہا ہوں تو اگر پروبلم سالف نہیں ہوتے تو موبائل سیٹنگ بر جاکے سٹوریج چیک کریں کتنا سٹوریج خالی ہے ایٹلیس 40% خالی ہونا چاہیے تو موبائل سٹوریج کو کلین اپ کریں جنگ فائلز کلین کیجئے کھیش کلین کیجئے سارے سارے اپلیکیشن ہے بہت سارے انیوسٹ اپلیکیشن ان کو ڈیلیٹ کیجئے کوئی بھی بیر اپلیکیشن ہے بیر اپلیکیشن کو بھی ڈیلیٹ کریں بیر اپلیکیشن دوستو وہ ہوتے جو آپ آن نون ویب سائٹ سے انسٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی ایک ہرم فول اپلیکیشن ہوتے ہیں تو ان کو ڈیلیٹ کریں اینڈ اینڈ فائنلی موبائل کو ڈیشٹارٹ کر کے چیک کر سکتے اس سے آپ کا کام بن جائے گا اگر اس سے فکس ہو جاتے پروبلم تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہو رہا ہے ایک بار تاش چیک کر کے دیکھیں اس کے لئے آپ کو جانا ہے about phone پہ phone information ملے گا اس میں جا کے build number ہے build number پہ click کر کے آپ کو کیا کرنا ہے develop option کو enable کرنا ہے ساتھ بار click کر کے اس کے بعد آپ کو دوستو یہاں پہ نیچے کے طرف آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ملے گا pointer location تو یہ رہا دوستو ابھی آپ چیک کر سکتے یہاں پر کچھ اس طرح سے آپ کو draw کر کے دیکھنا ہے اگر تاش میں ایک بھی problem نہیں ہے تو continuously آپ اس کو run کر سکتے ہیں اگر تاش میں problem ہے تو یہ اس طرح سے restart ہوتے جائے گا ٹھیک ہے ایک بھی آپ کو continuous running پہ draw کرنے کا option نہیں ملے گا ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو check کرنا ہے تو اس کو میں off کر دلاؤ ابھی دوستو آپ نے دیکھا یہاں پہ کیسے ہمیں touch check کرنا ہے ٹھیک ہے تو check کر کے دیکھیں اگر کچھ بھی problem نکلتے ہو آپ پہ تو آپ ایک بار اپنا mobile software کو update کر کے دیکھیں اگر mobile software already update آیا ہوا ہے تو آپ update ہی کر کے دیکھیں mobile software کو directly mobile software update کرنے کے بعد اس software کے related اگر آپ کا کوئی بھی issue ہے fix ہو جائے گا problem اگر hanging lagging کا کچھ بھی issue رہتے ہیں تو general management reset and then factory data reset کر کے آپ کو mobile clean up کر کے دیکھ سکتے آپ ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک solution آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن دوستو مان لیجئے by any chance سارے solution کرنے کے بعد بھی آپ کو same problem آ رہا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ کو technician کے مدد لینا پڑے گا کیونکہ hardware کا issue ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے screen وغیرہ damage ہے تو اس کے وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں تو screen change آپ کو کرنا ہوگا تو اس کے بعد بھی آپ کا problem solve ہو جائے گا تو یہ سارے solution دوستو آپ یہاں پہ follow کر سکتے ہیں اگر آپ کو touch screen کے issue کے related کچھ بھی problem آتے ہیں ٹھیک ہے امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسنے ہوگا thanks for watching